ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے ملتان وارچار کے پولنگ سٹیشن پر پارٹی کے وقت کارکنوں کے مابین جھگڑا ہوا اور پولنگ روک دی گئی ہے تیرے کے انصاف کے کارکنوں کے جانب سے خواتین پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کی کوشش اور آپ کو بتائیں کہ جھگڑا ہوا ہے اور پولنگ کا عمل اس سے متاثر ہوا ہے ملتان وارچار کے پولنگ سٹیشن پر پارٹیوں کے کارکنوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور اس کے نتیجے میں پولنگ کا عمل متاثر ہوا ہے پولنگ روک دی گئی ہے تیرے کے انصاف کے کارکنوں کے جانب سے خواتین پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کی کوشش اور اس وقت پولنگ کا عمل روک دیا گیا ہے پولس نے ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو باہر نکال دیا مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں اور ملک بھر میں کنٹولمنٹ بورٹ کے انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے اور ملتان وارچار کے پولنگ سٹیشن پر صورتحال یہ ہے کہ پارٹیوں کے کارکنوں کے مابین جھگڑا ہوا جس کے نتیجے میں پولنگ کا عمل متاثر ہوا اس وقت پولنگ کا عمل روک دیا گیا ہے اور تیرے کے انصاف کے کارکنوں کی جانب سے خواتین پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کی بھی کوشش کی گئی ہے اور پولس کی جانب سے ہنگام آرائی کرنے والوں کو باہر نکال دیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی اور آپ مناظر بھی سامنے اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں پولس کی جانب سے کنٹول کیا گیا ہے صورتحال کو اور کارکنوں کو پولنگ سٹیشن کے باہر نکال دیا گیا ہے اور آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس صورتحال سے ملتان وارچار کے پولنگ سٹیشن پر جو صورتحال بنی ہے اور پارٹیوں کے کارکنوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہاتھا پائی بھی ہوئی اور اس کی وجہ سے پولنگ کا عمل متاثر ہوا ہے پولنگ روک دی گئی ہے پولس وہاں پر موجود ہے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے خواتین پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ پولس کی جانب سے ان کو روکا گیا ہے اور پولنگ سٹیشن سے باہر نکالا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر اس وقت پولس وہاں پر موجود ہے اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے